دھوبی کی بیوی بادشاہ کے گھر میں کام کرتی تھی اور بڑی خوش نظر آ رہی تھی تب ملکہ سلطنت نے پوچھا کہ آج تم اتنی خوش کیوں ہو دھوبن نے کہا کہ آج دھنوں پیدا ہوا ہے ملکہ نے اس کو مٹھائی پیش کرتے ہوئے کہا دھنوں کی پیدائش کی خوشی میں کھاؤ اتنے میں بادشاہ بھی کمرے میں داخل ہوا ملکہ کو خوش دے کر پوچھا آج آپ اتنی خوش کیوں ہیں کوئی خاص وجہ ہے ملکہ نے کہا سلطان یہ لیں مٹھائی کھائیں آج دھنوں پیدا ہوا ہے اس لیے خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے بادشاہ کو بیوی سے بڑی محبت تھی بادشاہ نے دربان کو کہا کہ مٹھائی ہمارے پیچھے پیچھے لے آؤ بادشاہ باہر دربار میں آیا تو بہت خوش تھا وزیروں نے جب بادشاہ کو خوش دیکھا تو وہ وہ کی آوازیں گوننے لگیں بادشاہ مزید خوش ہوا بادشاہ نے کہا سب کو مٹھائی بانڈ دو مٹھائی کھاتے ہوئے بادشاہ سے وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ آج مٹھائی کس کی خوشی میں آئی ہے بادشاہ نے کہا کہ آج دھنوں پیدا ہوا ہے ایک مشیر نے چپکے سے وزیر آزم سے پوچھا وزیر با تدبیر ویسے یہ دھنوں ہے کیا وزیر آزم نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں یہ دھنوں کیا بلا ہے بادشاہ سے پوچھتا ہوں وزیر آزم نے حمد کر کے پوچھا بادشاہ سلامت ویسے یہ دھنوں ہے کون بادشاہ سلامت تھوڑا سا گھبرائے اور سوچنے لگے کہ واقعی پہلے معلوم تو کرنا چاہیے تھا کہ یہ دھنوں کون ہے بادشاہ نے کہا مجھے تو علم نہیں کہ یہ کون ہے میری بیوی آج خوش تھی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آج دھنوں پیدا ہوا ہے اس لیے میں اس کی خوشی کی وجہ سے خوش ہوا بادشاہ واپس گھر آیا اور بیوی سے پوچھا ملکہ آلیہ یہ دھنوں کون تھا جس کی وجہ سے آپ اتنی خوش تھیں اور ہم بھی خوش ہیں ملکہ آلیہ نے کہا مجھے تو علم نہیں کہ دھنوں کون ہے یہ تو دھو بن بڑی خوش تھی اس نے بتایا کہ آج دھنوں پیدا ہوا ہے اس لیے میں بھی خوش ہو کر اس کی خوشی میں شریک ہوئی بادشاہ نے کہا کہ دھو بن کو بلا کر پوچھیں تو سہی خداموں کو حکم دیا گیا اور تھوڑی دیر میں دھو بن ملکہ آلیہ کے سامنے تھی ملکہ آلیہ نے پوچھا یہ تو بتا کہ یہ دھنوں کون ہے جس کی وجہ سے ہم نے پوری سلطنت میں مٹھائیاں بانٹی دھو بن بولی یہ دھنوں ہماری گھدی کا بچہ ہے جسے کل ہی اس نے جنا ہے دوستو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پر کوئی بھی جب پوست دیکھتے ہیں تو بلا سوچیں سمجھیں بغیر تحقیق یہ اس کو شیئر کر دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلامی اقاعد سے متعلق پوستوں کو بھی بلا تحقیق کے شیئر کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرتی برائیاں پھیلتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو دین اسلام کے اندر ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مضموم مقاصد میں قائم ہوتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ بغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور میری حوصلہ افضائی ہو سکے شکریہ